تھا آپ نے جی بالکل اچھا میں اگر برا نہ بنائیں تو پوچھ سکتا ہوں ووٹ کس کو ڈالا تھا پی ٹی آئی کو ڈالا تو جو سرونگ ہیں انہوں نے بھی تو ووٹ پوسٹل بیلٹ کیا ہوگا وہ ان کی مرضی ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اور یہ آپ فوج کو شاباش دیں گے اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے کسی کو نہیں روکا کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں مطلب کہنے باتیں تو بہت بناتے ہیں نا لوگ کہ یہ ہو گیا اور انہوں نے زبردستی کوئی ایسا کام نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسمانیر کی طرف سے اور ڈی جی آئیس آئی کی طرف سے ڈی جی آئی میں کوئی قدر نہیں تھی اگر آپ ووٹ بیلٹ پر ڈالیں نہ ڈالیں لیکن کافی سارے فوج کے لوگ نہیں ڈال سکتے ہیں دور دراز علاقوں میں تحینات ہوتے ہیں بھئی پورے علاقے میں فوج پھیلی ہوئی ہے لیکن جنہوں نے ڈالیں اپنی مرضی سے ڈالیں ان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ڈالیں لیکن باقی لوگوں نے اپنی مرضی سے ڈالیں ہر قسم کے لوگ ہیں بیٹرن میں ہر پارٹی کے ہم ہی موجود ہیں انہوں نے اپنے ووٹ ڈالیں یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی کیمپین ہے فوج کے حوالے سے پرٹیکلرلی کہ جی فوج نے انتخابات میں پیچھے بیٹھ کے شاید کوئی دھاندلی کیا ہے آپ کو نظر آئی ہے کوئی دھاندلی اتنے نمبر آئے پی ٹی آئی کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آگے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ اتراز کیے بغیرہ پیچھے چلے جائیں تو یہ ویسے ہی ایک نانصافی ہے پہلے آپ ان کو تو پکڑیں جنہوں نے یہ کام کی ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ میرے کہنے پر کچھ کرتے ہیں تو آپ کو تو چھوڑ دیا جائے اور میری طرف انگلی اٹھائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ تو تحقیقات ہی بتا سکتی ہیں لیکن اگر کسی کو پکڑنا ہے تو جس نے غلطی کی ہے مثال کے طور پر اگر پریزائیڈنگ آفسر نے دو فارم فورٹی فائیو ایشو کی ہیں تو اس کو پکڑیں آپ اگر کسی ریٹرننگ آفسر نے فورٹی سیون فارم اس کے مطابق کمپائل نہیں کیا اس کو پکڑیں اور لے کر جائیں وہاں پر تو میرا خیال ہے ڈریکٹ کسی انسٹیوشن پر ایسے ہاتھ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے گو کے بہت سارے لوگوں کے یہ خدشات ہیں باہر کے لوگوں آپ نے باہر کے مضامین پڑے ہوں گے تو اس میں اس ادارے کی پھر ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کلیر کریں وہ بتائیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے ثابت کریں کہ رول نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ رول ہے وہ ثابت کریں کہ رول ہے تو یہ تھوڑا سا ڈائسی معاملہ ہے یہ دیکھیں آپ پیٹرن بھی ہیں پاکستان ایک سرویسمن سوسائیٹی کے تو اس کے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر الیکشن کے حوالے سے بڑا کلیر لی کہا گیا کہ جی فوج اس میں ملوث ہے پھر بیچ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی استیفہ دیں تو آپ ہی کی جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ فوج ملوث ہے اور اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں وہ فیک ہے اور وہ ٹوٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ آدل راجہ صاحب یوکے سے اس کو ہینڈل کریں جن کو سزا بھی ہو چکی ہے جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں سزا جافتے ہیں تو وہ اپنا غصہ نکالنے ہیں یہ جیسے بھی ہے تو آپ کے طور سے میں یہ کہتا ہوں وہ ٹوٹ بھی فیک ہے وہ ہینڈل بھی جو ہے وہ فیک ہے اور اریجنل ہمارا اور پیس نے آج اس کی تردید بھی کر دی ہے میں نے بھی اپنے تمام ٹوٹس میں اس کی تردید کر دی ہے ایسا پیس میں کوئی سوچ نہیں ہے اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ارگنیزیشن یا چیف کے خلاف کوئی ایسی بات پیس کے پلیٹ فارم سے کریں تو یہ آدل راجہ جو ہے آہ ویسے دروائیس جنٹل میں نے لیکن جتنا غصہ وہ آہ پاکستان کے اوپر ملٹری کے اوپر انٹیلیجنس سرویسز کے اوپر نکال لیں اس کی کوئی وجہ ہے یا انہیں کسی نے کہا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کا کوئی اشارہ ہے یا کس وجہ سے اتنا غصہ ہے نہیں دیکھیں پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آدل راجہ صاحب جو پیس ہے اریجنل اس کے وہ میڈیا سیکٹری تھے جب وہ یہاں پر تھے اس لیے ان کی بڑی آپ سمجھیں ایکسیس تھی ٹو آئی ایس پی آر وغیرہ اور سارا کچھ اور جب تک وہ کام ہوتا رہا وہ ٹھیک رہا تو بعد میں جب انہوں نے ایک اپنا لائن اختیار کی تو صاحب ذہرہ پہلے ان کو کوشن کیا گیا ہم نے کوشن کیا میں نے خود میرے ساتھ بھی تھوڑا سا اس کا جھگڑا ہوا اور پھر ہم نے اس کو اڈوائز کیا کہ آپ یہ نہ کریں جب نہیں تو ہم نے ان کو اپنے پیسے نکال دیا اس کا بھی ان کو تھوڑا سا وہ ہے آپ سمجھیں کہ کڑواہٹ ہے پھر جب انہوں نے فوج نے دیکھا کہ ان کی لائن وہ نہیں ٹو کر رہے تو انہوں نے اس سے پوچھ گیا جب کی تو بھاگ گئے اور اس کے بعد یہ میں ضرور کہوں گا کہ فوج کو ذرا اچھے طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہمایت کرتا تھا کئی لحاظ سے لیکن بہرحال جب اس کا بالکل طریقہ کا بدلت فوج نے بتانا تو تھا ہم نے بھی بتانا تھا تو پیس نے بھی نکال دیا ان کو فوج نے بھی ان کو پرسنا نون گریٹا کر دیا تو اب وہاں بیٹھ کر اب پتہ نہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اب تو وہ سزا جافتا ہے ان کو سزا ہو چکی ہے اب سکونڈر ان کو بتایا ہوا ہے تو ان کا کوئی بھی ٹویٹ جو ابھی قابل اعتماد نہیں ہے اور بالکل وہ ایکس سرویس من کو ریپرزینٹ نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاں بھی تو دیکھئے نا کہ ایک محبے وطن ہوتا ہے اور ایک رات میں وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے کچھ تھوڑا سا ہینلنگ ادھر سے بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات سوچنے کی ہے اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ جو بھی آپ کے اگر آپ مثال کے طور پر ایک پارٹی میں بھی ہے نا پولٹیکل پارٹی میں بھی ہے اور میں ایسی بات کروں اگر وزن دی پارٹی کروں تو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اگر کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے کروں تو یہی کہ غدار ہیں اور کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ نے نہیں سنا کشمیر بیج دیا اور یہ جو نا یودیوں کے ایجنٹ ہیں اور یہ ایسے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ملکہ یہ کہ اختلاف رائے کے ایک گنجائش ہونی چاہیے اسی طریقے سے جب ہی مین میڈیا کو مزل کیا گیا بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ ریلیکس ہو گیا اچھی بات ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ادھر سے چیزیں سوشل میڈیا میں چلی جاتی ہیں تو یہ جو فری فلو آف آئیڈیاز ہے یہی تنوہ پیدا کرتا ہے اسی سے ملک ترقی کرتے ہیں آئیڈیا سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں